آپ کا مرتبہ جہان خیر الورا تاجدار ولی یا علی یا علی سبحان اللہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے تاریخ خلفہ میں حضرت ام المومنین ما سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں مجھ سے جدا ہو جائنے کے بعد یہ دونوں مجھ سے جدا ہو جانے کے بعد حضر قوسر پر آئیں گے سبحان اللہ حضرت ابن شاد علی مرتبہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا مولا کائنات نے مجھے ہر آیت کا شان نزول اور کہاں نازل ہوئی کس کے حق میں نازل ہوئی سب کچھ معلوم ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے قلب اور عقل اور زمان ناتک عطا فرمائی سبحان اللہ حضرت ابن سعاد حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت سیدنا علی مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی جس کسی کو قرآن مجید کے مطالق آپ فرماتے ہیں جس کسی کو قرآن مجید کے مطالق پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھے کیونکہ کوئی ایسی آیت نہیں جو مجھے معلوم نہ ہو اور میں جانتا ہوں کونسی آیت کہاں کس وقت دن میں رات میں صبح دوپیر شام جنگ میں خلوت میں جلوت میں کہاں نازل ہوئی وہ میں جانتا ہوں سبحان اللہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں فرماتے ہیں ایک مطبع حضرت سیدنا علی مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بشماللہ صریف کے حرف بح کی تفسیر بیان کرنا شروع کیا اور ایک جگہ آیا ہے بے کے نیچے کے نکتے کا بیان شروع کیا تو پوری رات گزر گئی صبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا اگر اور رات ہوتی اور رات آتی تب بھی بسم اللہ کی نیچے نکتے کے فضائل ختم نہیں ہوتے آپ فرماتے ہیں فرمی میں بیان کرتا واللہ یہ سمندر سے قطرہ بھی بیان نہیں ہوا ایک مطبع حضرت سیدنا علی مرتبزہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں سور فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو ستر اوٹ کتابوں سے لادے جائے اور پھر تفسیر سور فاتحہ پھر بھی ختم نہ ہو حضرت سیدنا علی مرتبزہ شیر خدا فرماتے ہیں سواری پر سوار جواب ہوتے سواری پر سوار ہوتے وقت ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسرا پاؤں رکھنے تک پرا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں یعنی پرا قرآن شریف قرآن پاک کی تلاوت فرماتے پرا قرآن ختم کرتے ہیں سواری پر سوار ہوتے وقت ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اندازہ لگائی آپ کتنا پکا قرآن ہوگا حافظوں کے جو حافظ ہے کہ ایک گھوڑا ہے اور اس پر چڑھنا ہے ایک رکاب میں پیر ڈالا اور دوسرا رکھنے تک پرا قرآن مجید پرا قرآن شریف پرا قرآن پاک پڑھ لیا ختم ہو گیا فرما لیتے تھے یہ کتاب میں لکھا ہے اس کا بھی حوالہ دوں گا اور یہ بھی کتاب سنی علماء اکرام ٹنا ٹن سنی کی دکھی ہو گیا ہے ان کے بھی کافی ماشاءاللہ بہت مجید ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مشعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قرآن سات کرتو سے نازل ہوا اور قرآن میں جتنے حرف ہے ہر حرف کا ایک ظاہری اور ایک باطنی مانا ہے اور ہر حرف کے ظاہری باطنی مانا کا علم علی فرماتے ہیں مولا شیرِ خدا فرماتے ہیں اس کا علم مجھے معلوم ہے سبحان اللہ دلشی پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نور الانوار وصر اللہ سرار وصید الابرات صل اللہ علیہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورم من نور اللہ عیسائی پادری سوال اور جواب سوال کرنے آیا جواب ملا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا عمیر المومن فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک نظران کا عیسائی پادری اسلام پر اعتراض کرنے کی گلت سے آج بھی نہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ان کے نصیب ہے اور ہمارے نصیب ہیں کہ ہم ان پر فدا فدا ہیں نظران کا ایک عیسائی پادری اسلام پر اعتراض کرنے کی گرس سے چند سوال شوچ کر مدینہ طیبہ میں آیا اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور گفتگو کی اجازت چاہے اس وقت سیدنا عمر فاروق کے پاس امیر المومنین سیدنا علی مرتجہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما کر حضر سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پادری کو سوال کرنے کی اجازت دیتے ہوئی ہے مولا ایک کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی اے مولا کائنات آپ اس عیسائی کے سوال کے جواب دیں عیسائی پادری نے فوراں کہا آغاز کر دی ہوئی ہے آپ کے قرآن نے جنت کا طول ارز زمین و آسمان کے برابر بیان کیا ہے تو بتائیے کہ جب جنت اتنی بڑی ہوگی تو دوزک کہاں جائے گی حضرت علی مرتجہ شیر خدا نے جزا تعالیٰ عنہ فرمایا انہیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ اردو حس سموات وال ارد پر اعتراض کیا ہے کہ جنت کا ازم زمین و آسمان کے برابر ہے تو دوزک کہاں واقع ہوگی آپ نے فرمایا اے پادری بتا جب رات آ جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے پادری یہ جواب سن کر چپ اور خاموش ہو گیا پھر عیسائی نے سوال کیا دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو جنت کے میوے کی طرح ہے حضرت مولا کائنات نے کہا اے پادری دنیا میں جو چیز جنت کے میوے کی طرح ہے وہ قرآن مجید ہے جس طرح جنت کا میوہ ختم نہیں ہوگا ایسے قرآن مجید کے اگر تمام مخلوق فائدہ حاصل کرنا چاہے تو بھی ختم نہیں ہوگا عیسائی نے کہا آسمان کا کفل طالع کیا ہے آسمان کا کفل طالع کیا ہے اور چاوی کیا ہے حضرت علی ابو تظہر نے فرمایا آسمان کا کفل شرک ہے اور اللہ طالع کے ساتھ کیا جائے اور کفل کی کنجی کلم شہادت ہے جس کی پرواز زمین سے عرش تک ہے اور کلمہ پڑا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پھر عیسائی نے سوال کیا زمین پر سب سے بڑا زمین پر سب سے پہلے خون کس کا ہوا تو حضرت مولا کائنات نے کہا ہاں یہ کہنا کہ سب سے پہلے زمین پر چم گارڈر کا خون ہوا یا حضرت حابل کا ہوا نہیں بلکہ سب سے پہلے حضرت حابل کے ولادت وقت حضرت خووہ علیہ السلام کا خون گیدا پادری نے کہا بخدا آپ نے جو کچھ بھی کہا بے شک شچ کہا اور پھر فرمایا پادری